سبسکرائب ناو اینڈ پریس تا بیل آئیکن نیوہ مس این اپ ڈیٹ ہیلو بیوگرز ویلکم ٹو مائی چینل ونڈر ورٹیکس انٹیکنس فرینڈز کیسے آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے فرینڈز آج میں نے ہارڈ برڈ 13 ایسٹ کو چھ فٹ کی ڈشنٹینہ پر ٹریک کیا ہے اور میرے پاس اس کے کافی چینل ریسیو ہو چکے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ویورس یہ دیکھئے ویڈیو کے اسکرین پر آپ ہارڈ برڈ 13 ایسٹ کے یہ چینل سے دیکھ سکتے ہیں فرینڈز میرے پاس اس سیٹلائٹ کے کافی چینل سے ریسیو ہو چکے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ہے سب سے پہلا چینل آپ اس کے سگنل بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ رہا لاسٹ چینل میرے پاس اس سیٹلائٹ کے 109 چینل ریسیو ہو چکے ہیں تو فرینڈز آئیے اب میں آپ کو اس سیٹلائٹ کے کچھ فری چینل دکھاؤں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے پاس یہ سارے چینل سیون شریف سندھ میں 6 فٹ کی ڈشینٹینہ پر ریسیو ہو چکے ہیں دوستو کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ہارڈ برڈ 13 ایسٹ پر بنائی تھی جس پہ میں نے اس سیٹلائٹ کو 4 فٹ کی ڈشینٹینہ پر ٹریک کیا تھا اور میرے پاس اس سیٹلائٹ کے 14 چینل ریسیو ہوئے تھے لیکن کچھ دوستوں نے مجھے کمنٹس کیے تھے کہ آپ اس سیٹلائٹ کو 6 فٹ کی ڈشینٹینہ پر ٹریک کریں اور ہمیں بتائیے کہ کتنے چینل سے ریسیو ہو رہے ہیں تو فرینڈز میرے پاس آج ہارڈ برڈ 13 ایسٹ کے سیون شریف میں 109 چینل ریسیو ہو چکے ہیں ویڈیو کو دیکھ دے رہیے لاسٹ میں میں آپ کو اس سیٹلائٹ کی ڈشینٹینہ سیٹنگ بھی دیکھاؤں گا تو فرینڈز یہ دیکھئے یہ فری چینل سے میرے پاس ریسیو ہو چکے ہیں اور جو سکرینبل چینل ہیں آپ ان چینلز کو سی لائن کی ہلپ سے دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ جنوبی سندھ میں ہیں تو آپ اس سیٹلائٹ کو کم سے کم 6 یا 8 فٹ کی ڈشینٹینہ پر ٹرے کر سکتے ہیں اگر آپ میڈل سندھ میں ہیں تو آپ اس سیٹلائٹ کو 6 فٹ کی ڈشینٹینہ پر آسانی سے ٹرے کر سکتے ہیں فرینڈز اگر آپ شمالی سندھ میں ہیں تو آپ اس سیٹلائٹ کو 4 یا 6 فٹ کی ڈشینٹینہ پر بھی آسانی سے ٹرے کر سکتے ہیں دوستو پنجاب میں آپ جنوبی پنجاب میں اس سیٹلائٹ کو چار فیٹ سے چھ فیٹ کی ڈش انٹینا پر آسانی سے ٹرے کر سکتے ہیں دوستو آپ اس سیٹلائٹ کو شمالی پنجاب میں چار فیٹ کی ڈش انٹینا پر بھی آسانی سے ٹرے کر سکتے ہیں کے پی کے میں آپ اس سیٹلائٹ کو کم سے کم چار فیٹ کی ڈش انٹینا پر آسانی سے ٹرے کر سکتے ہیں دوستو بلوجستان میں آپ اس سیٹلائٹ کو کم سے کم سکس فیٹ یا آٹھ فیٹ ڈشینٹینہ پر آسانی سے ٹرے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھئے اس وقت میرے پاس اس سے ٹائٹ کے اچھے سگنل ریسیو ہو چکے ہیں اور میرے پاس کافی چینلز بھی ریسیو ہو چکے ہیں دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بہت کام کی چیز بتانا چاہتا ہوں دوستو جب میں نے رات کو اس سیٹلائٹ کو ٹریک کیا تو میرے پاس اس سیٹلائٹ کی صرف ایک ہی ٹی پی ریسیو ہو چکی تھی جب میں صبح اٹھا تو میرے پاس اس سیٹلائٹ کے ایک سو نو چینل ریسیو ہو گئے اور میرے پاس اس سیٹلائٹ کی نائن ٹی پیز ریسیو ہو چکی ہیں تو فرینڈز میں آپ کو یہ ٹی پیز دکھاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس اس سیٹلائٹ کے ٹی پیز کے اچھے سگنل ریسیو ہو چکے ہیں تو فرینڈز آئیے میں آپ کو یہ ساری ٹی پیز دکھاتا ہوں اور آپ سگنل کی کوالٹی بھی دیکھ لیں میرے پاس اس وقت اس سیٹلائٹ کے یہ جو نائن ٹی پیز ریسیو ہو چکی ہیں ان کے میرے پاس ایٹی سے نائن ٹی پرسنٹ سگنل ریسیو ہو چکے ہیں تو فرینڈز یہ دیکھئے یہ ساری ٹی پیز میرے پاس اچھے سگنل سے ریسیو ہو چکی ہیں تو فرینڈز اب چلتے ہیں اور میں آپ کو ڈش انٹینا کی پوزیشن بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اور بھی آسانی ہو جائے تو فرینڈز آپ اس ویڈیو کو بلکل پروف کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ کیبل سیدھا سیدھا ڈش انٹینا کی طرف ہی جا رہی ہے تو فرینڈز یہ دیکھئے یہ ہے سکس فیٹ کی ڈش انٹینا آپ کو بلکل اسی طرح اس ڈش کو رکھنا ہوگا تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں خدا حافظ